بسم اللہ الرحمن الرحیم سرٹینسی ہے اس کا سائنٹیفک نیم کہہ لیں اس کو اس کا یا بوٹینیکل نیم کہہ لیں یہ عملتاس کے پودے کی طرح مشابت رکھتا ہے اسی طرح کے پھول ہیں لیکن عملتاس کی طرح کا اس کا بیج نہیں ہوتا اور عملتاس کی طرح کا اس کا جو پھول ہے گچھوں میں نہیں آتا عملتاس جب کھلتا ہے مارچ میں اس کا اس کا پیریڈ تھوڑا ہے بلومنگ کا لیکن بھر کے فلاورز آتے ہیں اس کو فلاورز اس طرح آتے ہیں نہ بہت زیادہ بھر کے آتے ہیں نہ کم آتے ہیں فلاورز لیکن یہ اس کا جو بلومنگ کا پیریڈ ہے زیادہ ہے یہ سپرنگ سے لے کے انڈ سمبر یا سٹارٹ آف منٹر سپوز ابھی میڈ اکتوبر ہے تو یہ میڈ نومبر یا انڈ نومبر تک بلومنگ کرے گا اسی طرح یہ پلانٹ جو ہے یہ ایشین نیٹیو ہے یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش تھائیلینڈ ملائشیا وغیرہ میں یہ بقصد پایا جاتا ہے یہ باقی کنٹریز میں بھی ہے لیکن ان خطو میں جو میں نے ممالک کا نام لیا ہے ان میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ اس کی کٹنگ کر کے آپ جھاڑی دماغ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ایکچولی یہ ایک ٹری ہے یہ بڑا درخت بن جاتا ہے یہ پانچ سے سات میٹر ہائٹ پہ چلا جاتا ہے اور تین ساڑھے تیر میٹر یہ اس کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے اس پودے کا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سایا بھی بڑا گھنا ہوتا ہے گھنی چھاؤں دیتا ہے یہ اس کے فلاور کا کلرز جو ہے یہ یہلو پیورلی اور گولڈن ٹائپ آپ کہہ لیں کہ اس کے فلاورز کے کلرز ہوتے ہیں پتے تو اس کے گرین ہوتے ہیں سٹیمز بھی اس کی ہارڈ ووڈ جو ہے وہ تو براؤنی ہوتی ہے اور جو اس کی نئی سٹیمز ہیں وہ گرین ٹچ دے رہی ہوتی ہیں یہ بیج سے بھی اگایا جاتا ہے اور اس کی کلم بھی لگ جاتی ہے اس کی کٹنگ بھی کٹنگ کے ساتھ بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کو ہارڈ ووڈ ہے اور ہارڈ اس کی کٹنگ لگائیں آپ سپرنگ میں یا مونسون میں تو یہ چل جائے گی بیج کے ساتھ اگایا ہوا یہ تین سے چار سال لگا دیتا ہے فلاورنگ کرنے میں اور کٹنگ کے ساتھ اگایا ہوا ہو تو یہ دو سال میں فلاورنگ دینا شروع کر دیتا ہے اس کی کیر کی بھی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے نامل کیر ہے سن لائٹ اس کو فل سن میں بھی سروائیو کرتا ہے یہ پارشل سن لائٹ میں بھی یہ گروہ کرتا ہے یہ تو اس کی پانی وارٹرنگ جو ہے وہ نامل پودوں کی طرح اس کی وارٹرنگ ہے کوئی زیادہ ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے اس کا اور دوب جہاں دو چار گھنڈے کی آتی ہو وہاں یہ اچھا چلتا ہے اور فلڈے دوب بھی ہو تو وہاں بھی ٹھیک رہتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں اس کی کیر کی ضرورت نہیں ہے اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بہت چھوٹا پودا جو ہے سال تک اس کی کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ٹری بن جاتا ہے تو اس وقت تو یہ پھر بلکل آپ کہہ لیں کہ کیرلیس پودا ہے اس کا جو بی بی بلانٹ ہے وہ تو بھالو مٹی میں ہی لگایا جائے گا ویلڈیڈ مٹی میں لگایا جائے گا لیکن جب یہ بڑا درخت کہیں آپ نے شفٹ کرنا ہے مٹی میں تو پھر ہر طرح کی سوائل میں لگ جاتا ہے یہ سینڈی سوائل میں ایسیڈیک سوائل میں الکلائن سوائل میں ہر طرح کی سوائل میں یہ زمین میں لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی